نیک آدمی کون ہے؟ لن تنالو البرہ حتی تنفقو مما تحبون تم نیکی کو نہیں پا سکتے نیکی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنا محبوب مال پسندیدہ مال اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو یہاں یہ حقیقت واضح کیلئے ہے کہ ایک ہے رسمی دینداری اور ایک ہے حقیقی دینداری رسمی دینداری جہاں ہوتی ہے وہاں نیکی کے تھوڑے بہت کام ہو جاتے ہیں مگر جس معاشرے میں رسمی دینداری ہوتی ہے نیکی کے تھوڑے بہت کام تو ہو جاتے ہیں مگر پسندیدہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ مفقود ہوتا ہے اور جہاں حقیقی دینداری ہوتی ہے وہاں لوگوں میں اپنا پسندیدہ مال خرچ کرنے کا شوق ہوتا ہے جذبہ ہوتا ہے یہاں یہودیوں کی رسمی دینداری کے قلعے ہی کھول دی گئے ہیں اس لیے کہ وہ بظاہر اپنے آپ کو بہت نیک سمجھتے تھے اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اس رسمی دینداری اپنے آپ کو بہت دیندار سمجھتے تھے ان کی رسمی دینداری کی پول کھول دی ہے ان کی رسمی دینداری کی قلعے کھول دی ہے کہ تم اپنے آپ کو دیندار کہتے ہو یہ دینداری رسمی ہے کیوں اس لیے کہ تم انتہا درجہ کے بخیل واقع ہوئے ہو اللہ کی راہ میں ایک دمڑی دینے کے لیے تیارانے چمڑی چلی جائے مگر دمڑی نہیں دیتے تو گویا ایک پیمانہ ایک قسوٹی بیان کر دی گئی ہے کہ حقیقی دینداری کسے کہتے ہیں اور رسمی دینداری کسے کہتے ہیں رسمی دینداری جہاں ہوتی ہے وہاں نیکی کے کچھ کام ہو جاتے ہیں مگر وہاں پسندیدہ مال اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ نہیں ہوتا مگر جہاں حقیقی دینداری ہوتی ہے وہاں اپنا پسندیدہ مال لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا شوق اور جذبہ رکھتے ہیں یہ فرق ہو گیا حقیقی دینداری اور رسمی دینداری اور وہاں یہود کی پول بھی کھول دی گئی یہ انتیاد درجہ کے بخیل واقع ہوئے ہیں تو ان کے حقیقی دینداری کہاں ہے رسمی دینداری ہے اس کے بعد دو سوالوں کے جواب آت دیے جا رہے ہیں پہلا سوال تو یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنے آپ کو دین ابراہیمی کا پیرو بتاتے ہیں کہ میں دین ابراہیمی کا متبع ہوں مگر یہ تو اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں اونٹ کا دودھ پیتے ہیں جبکہ دین ابراہیمی میں اونٹ کا گوشت اور دودھ یہ حرام تھا اللہ تبارک و تعالی نے ان کے سوال کا جواب دیا کہ معاملہ ایسا نہیں ہے اگر تم یہ کہتے ہو کہ دین ابراہیمی میں اونٹ کا گوشت حرام تھا فاتو بکتو راتی فتلو ہے انکون تم صادقین لاؤ تورات لاؤ اور تلاوت کرو اور بتاؤ کہ یہاں لکھا ہوا ہے اگر تم سچے ہو پتا یہ چلا کہ کوئی اگر یہ کہے کہ بھئی ہماری کتاب میں تو ایسا نہیں ہے تو آپ اس سے مطالبہ کر سکتے ہیں کہ تیری کتاب میں موجود ہے اور وہ کہے میری کتاب میں ایسا موجود ہے اور آپ کہے موجود نہیں ہے تو لاؤ کتاب لاؤ دیکھاؤ فاتو بکتو راتی فتلو ہے انکون تم صادقین کہ اگر دین ابراہیمی میں اونٹ کا گوشت اور دودھ حرام تھا تو دلیل لاؤ تورات کھول کر کے دکھاؤ اگر تم سچے ہو حقیقت کیا تھی حقیقت یہ تھی کہ حضرت یاقوب علیہ السلام جن کا لقب اسرائیل تھا اسرائیل مانے بندہ عیل مانے اللہ یہ ہیبری ورڈ ہے اللہ کا بندہ جیسے اسمائیل اسمائیل کا مطلب تھا سمی اللہ اسمائیل مانے اللہ تو حضرت یاقوب کا لقب تھا اسرائیل اللہ کا بندہ جس کو ہم عبداللہ کہتے ہیں ان کو ارقن نساء کی بیماری ہو گئی تھی جیسا کہ ترمیزی کی روایت ہے اور ارقن نساء کی بیماری کی وجہ سے انہوں نے اونٹ کا گوشت اور دودھ پینہ چھوڑ دیا تھا اور مسرد احمد کی یہ روایت ہے کہ ان کو یہ جو مرض لاحق ہو گیا تھا انہوں نے نظر مانی تھی کہ اے اللہ میرا یہ مرض اگر ٹھیک ہو گیا تو میں اونٹ کا گوشت اور دودھ چھوڑ دوں گا تو انہوں نے اس بیماری کی وجہ سے اونٹ کا گوشت اور دودھ چھوڑ دیا تھا اور ان کی پیروی میں ان کی اولاد نے بھی اونٹ کا گوشت اور دودھ چھوڑ دیا تھا دینِ ابراہیمی میں اونٹ کا گوشت اور دودھ حرام تھا ایسا نہیں ہے اگر ایسا کہتے ہو تو تورات کھول کر کے دکھاؤ اس میں ایسا لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اعتراض کا مدلل جواب ارشاد فرمایا اس کے بعد دوسرے سا جواب دیا جا رہا ہے ایک اعتراض اور اعتراض یہ ہے کہ یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو خانِ کعبہ کی طرف مو کر کے نماز پڑھتے ہیں جبکہ تمام انبیاء کرام کا قبلہ بیت المقدس تھا تو اگر یہ نبی ہوتے ہیں تو تمام انبیاء کرام کی طرح ان کا قبلہ بیت المقدس ہوتا یہ دوسرا اعتراض ہے دوسرا اعتراض کیا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں اور خانِ کعبہ کی طرف مجد الحرام کی طرف مو کر کے نماز پڑھتے ہیں جبکہ تمام انبیاء کرام کا قبلہ بیت المقدس تھا تو اگر یہ سچے نبی ہوتے تو تمام انبیاء کرام کے قبلے ہی کو اپنا قبلہ مانتے ہیں یہ تو تمام انبیاء اکرام کے قبلے کو اپنا قبلہ مانتے ہی نہیں ان کا تو ایک نیا قبلہ ہے مجد حرم تو یہ سچے نبی کیسے ہو سکتے ہیں ان سے پوچھا گیا کہ بیت المقدس کی طرف مو کر کے کیوں نماز پڑھی جائے ضروری ہے انہوں نے کہا ضروری ہے کہا کیوں تو وہ کہنے لگے اس لیے کہ دنیا میں جو سب سے پہلی مسجد بنائی گئی وہ بیت المقدس ہے اللہ تعالیٰ نے اس اعتراض کا جواب ارشاد فرمایا کہ ایسا نہیں ہے بیت المقدس باد میں بنایا گیا یہ مسجد باد میں بنائی گئی سب سے پہلی مسجد جو بنائی گئی ہے وہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل کے ذریعے مسجد حرام بنائی گئی ہے مکہ کے اندر اس اعتراض کا جواب دیا گیا انہ اول بیت اوزیل الناس لالذی ببکت مبارکم وہ دلیل عالمین پہلی مسجد جو دنیا کی بنی وہ مسجد حرام ہے نہ کی بیت المقدس تو جو مسجد پہلے بنائی گئی زیادہ مستحق ہے کہ اس کو قبلہ بنایا جائے بعد میں بیت المقدس بنایا گیا تو ضروری نہیں کہ اس کی طرف مو کر کے نماز پڑھا جائے پہلی مسجد جو دنیا کی ہے وہ خانے کعبہ ہے لہذا اسی کی طرف مو کر کے نماز پڑھنے کا آپ کو حکم دے دیا گیا اس میں اعتراض کی کیا دنجائش ہے اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے درمیان میں ایک مسئلہ بھی بتا دیا کہ یہ قبلہ جو اب قیامت تک کے لئے قبلہ ہے تمام مسلمانوں کا اور صاحبِ استطاعت کے اوپر جس کے پاس زادو راہلہ ہو کوشہ ہو پیسہ ہو سواری کا انتظام ہو سارے شرائط موجود ہوں صاحبِ استطاعت ہو تو زندگی میں اس کے اوپر ایک بار حج کرنا فرض ہے اور اگر نہ کرے تو فرمایا گیا جو آدمی کفر کرے جو آدمی کفر کرے اس کا مطلب اس کا مطلب اگر استطاعت رکھتے ہوئے آدمی حج نہیں کرتا تو وہ کفر پر مارتا ہے کتنی بڑی وعید ہے کتنے لوگ ہیں جو استطاعت رکھتے ہوئے بھی حج نہیں کرتے یہاں یہ فرمایا گیا اللہ کے گھر بیت الحرام کا حج کرنا ہر انسان کے اوپر ضروری ہے جو صاحبِ استطاعت ہو اگر صاحبِ استطاعت ہونے کے باوجود وہ حج نہیں کرتا مر جائے تو وہ کفر کے اوپر مرتا ہے اس لئے فرمایا گیا من کفرہ جو کفر کرے یہ نہیں کہا گیا جو حج نہ کرے بلکہ یہ کہا گیا جو کفر کرے تو اللہ تبارک و تعالی تمام عالموں سے بے نیاز ہے اس کا مطلب صاحبِ استطاعت ہوتے ہوئے اگر آدمی حج نہ کرے تو وہ کفر کے اوپر مرتا ہے کہتے ہیں بیٹیوں کی شادی ہو جائے بیٹوں کی شادی ہو جائے ذرا پوڑے ہو جائیں اور ابھی جو کچھ گناہ کرنے ہیں وہ کر لیے جائیں اس کے بعد جا کر کے سارے گناہ بخشو آلیں گے تو ابھی حج کرنے کی کیا ضرورت ہے یہاں یہ ہے کہ جیسے ہی آدمی صاحبِ استطاعت ہوا اس فریضے کو اسے آدھا کر لینا چاہیے تو گویا کہ یہودیوں کے دو سوالوں کے جوابات دیئے گئے ایک حقیقت یہاں یہ بھی بیان کی گئی کہ حقیقی دینداری یہ ہے کہ آدمی پسندید عمال اللہ کی راہ میں خرج کرے حضرتِ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب یہ آیتِ کریمہ آئی انہوں نے یہ آیت سنی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھاگے بھاگے آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول میرا ایک باغ ہے بیروہا میں اسے اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں وہ میرا مالِ محبوب ہے میرا پسندیدہ مال ہے میں اسے اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر کے فرما اس لئے گئے ان کے باغ کے بارے میں معلوم تھا آپ کو کہ اس باغ سے کتنا نفع آتا ہے کہا مالن راہ بے معلوم راب ہے یہ تو بڑا نفع بخ شمال ہے بڑا نفع بخ شمال ہے وہ باغ تو انتہائی قیمتی ہے تم اسے اللہ کی راہ میں دے رہے ہو تو ایسا کرو اپنے رشتہ داروں کے درمیان اس کو تقسیم کر دو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی جب صدق و خیرات کرے یا زکاة نکالے تو اپنے رشتہ داروں سے اس کا آغاز کرے اپنے رشتہ داروں سے اس کی ابتدا کرے اپنے رشتہ داروں سے اس کی ابتدا اور اس کا آغاز کرے چاہے وہ زکاة ہو چاہے صدق و خیرات یہ حقیقت بھی واضح ہوئی اس کے بعد خانے کعبہ کی کچھ صفتیں بیان کی گئیں کہ مبارک ہے وہ اور امن والا ہے امن کا معاملہ تو ایسا ہے کہ اگر قاتل کسی کا کسی شخص کا قاتل اگر خانے کعبہ کے ایریے میں ہو حرم میں ہو تو اس قاتل کو بھی وہاں قتل نہیں کیا جا سکتا سزا نہیں دی جا سکتا ومن دخلہو کانا آمینہ جو اس کے اندر داخل ہو گیا اسے امان حاصل ہو گئی جب تک اس کے اندر ہے اسے امن ہے گویا خانے کعبہ سے جہاں اور بہت سارے فوائد ہیں وہاں خانے کعبہ یہ تعلیم دیتا ہے کہ میری طرح موگر کے نماز پڑھنے والے لوگ یہ امن پسند ہے شانتی چاہتے ہیں یہ ٹیروریزم سے کوئی واسطہ نہیں رکھتے ومن دخلہو کانا آمینہ جو آدمی اس میں داخل ہو جائے اسے امان ہو گئی اور اس کے بعد فرمایا فیہ آیا تم بیینات خانے کعبہ کے اندر بہت سی واضح نشانیاں ہیں اس میں ایک نشانی تو حجرِ اسود ہے جہاں سے چکر کی اور تواف کی اتدہ ہوتی ہے جانتے ہیں اس کے اوپر بھی کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ ہم لوگ اگر مورتی پوجا کرتے ہیں تو مسلمانوں کا جو سب سے بڑا حج کا مقام ہے زیارت کی جگہ ہے مجیدِ حرام اس کے اندر بھی تو ایک پتھر رکھا ہوا ہے مسلمان بھی پتھر کی پوجا کرتے ہیں وہ کالے پتھر کی پوجا کرتے ہیں بلیک سٹون کی جواب اس کا یہ ہے کہ پوجا الگ چیز ہے بوسا لینا الگ چیز ہے کسنگ اس نوٹ ورشیپنگ بوسا لینا یہ عبادت نہیں ہے آدمی اپنے بچے کا بوسا لیتا ہے تو کیا اپنے بچے کی عبادت کرتا ہے آدمی محبت سے اپنے استاز کا بوسا لیتا ہے تو کیا وہ اس کی عبادت کرتا ہے حضرت عثمان بن مزون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مئید کے اوپر تشریف لائے کپڑا ہٹا کر کے آپ نے عثمان بن مزون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشہ نہیں چومی پتہ یہ چلا کہ آدمی محبت کی پیشہ نہیں بھی چوم سکتا ہے تو کیا یہ چومنا عبادت ہو گیا تو kissing is not worshiping ہم لوگ کیا کرتے ہیں حضرت عثمان بن مزون کو استلام کرتے ہیں اگر بھیڑ ہو تو خالی ہاتھ دکھا دیتے ہیں ہاتھ اٹھا کر اس کی طرف سلام کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں جس کو استلام کہتے ہیں اور اگر بھیڑ نہ ہو تو آدمی اس کو بوسہ دے لیتا ہے بوسہ دینے کا مطلب عبادت نہیں ہے آج جو لوگ پتھر کو پوچھتے ہیں اس میں وہ طریقہ نہیں ہوتا جو حضرت عثمان بنے کا ہے یہاں تو ڈائریکٹ پتھر سے مانگتے ہیں اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں ہم لوگ حضرت عثمان کے سامنے سجدہ نہیں کرتے اس سے اپنی مرادیں نہیں مانگتے ہیں یہاں تو بدھ کے سامنے لوگ مرادیں مانگتے ہیں اس کو اپنا مشکل بوسہ سمجھتے ہیں اس کے سامنے ڈنڈوت کرتے ہیں اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں لہٰذا یہ کہنا کہ یہ لوگ بھی بدھ کی پوجا کرتے ہیں پتھر کی پوجا کرتے ہیں سراسل نظام ہے یہ اس اعتراض کا جواب ہے کہ مسلمان بھی تو بدھ پرستی کرتے ہیں اور اگر آپ سورہ قریش پر ڈالیں تو بالکل حقیقت واضح ہو جائے اللہ نے کیا فرمایا لئیلا فی قریش ان کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اس گھر کی عبادت نہیں کرنی ہے اس گھر کے رب کی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے ہم وہاں جا کرکے اس گھر کے رب کی عبادت کرتے ہیں یہ دیکھیں فَلِيَابُدُوا رَبَّ حَدَ الْبَیَت اس گھر کے رب کی عبادت کرنی چاہیے تو حاجی جب جاتا ہے تو پتھر کی عبادت کرنے کے لئے نہیں جاتا خانِ کعبہ کی عبادت کے لئے نہیں جاتا بلکہ خانِ کعبہ کے رب کی عبادت کرنے کے لئے جاتا ہے جیسا کہ سورہ قریش کے اندر بیان کیا گیا فَلْيَعْبُدُوْرَبْ بَحَادَ الْبَیْتِ کوئی یہ کہے کہ وہاں تو پتھر کی پوجہ ہوتی ہے یا خانِ کعبہ کی پوجہ ہوتی تو یا ایک پڑھتا سنا دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے خانِ کعبہ اس جگہ کا اس عمارت کا اور اس پتھر کی عبادت کا حکم نہیں دیا ہے اس نے تو کہا فَلْيَعْبُدُوْرَبْ بَحَادَ الْبَیْتِ اس گھر کے رب کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے عمر کے سیغے کے ساتھ تو ہم لوگ اس گھر کے رب کی پوجہ کرتے ہیں بلیک سٹون کی نہیں حجرِ اسوت کی نہیں نہ خانِ کعبہ کی اس کے بعد بتایا یہ گیا کہ امتِ مسلمہ ایک پلیٹ فارم پر آ سکتی ہے اس کے لئے تین شرط ہیں ایک شرط تو یہ ہے یا ایوہ الذین آمنوا تقوا اللہ حق قطعاتی اے ایمان والو اللہ سے اس طرح دیرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے ایک ہے اللہ سے ڈرنا ایک ہے جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے ویسا درنا فرق ہے دونوں نہیں تو یہ کہہ دیا جاتا ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ سے اس طرح دیرو جیسا کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کا حق کیا ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دنیا کی رسمیں اور بہت سارے مراسم سامنے آ جاتے ہیں آدمی کا تقویٰ تھرا رہ جاتا ہے مثلا آدمی کے ایک ہی بیٹا ہے اب وہ کہتا ہے شادی اس طرح کروں گا کہ دنیا دیکھیں اب بچے کی شادی کے اندر ماں یہ بولتی ہے بہن یہ بولتی ہے بھائیہ کی شادی میں مجھے سارے ارمان نکال ڈالنے اور اس ارمان نکالنے کے پیچھے قرآن و سنت کے کتنے تقاضے پامال ہوتے ہیں اور قرآن و سنت کے کتنے اصولوں کو سنگدلی سے پامال کر دیا جاتا ہے یہ ماں باپ دیکھتے ہی نہیں نہ بہن دیکھتے ہیں نہ بھائی دیکھتا ہے اپنے ارمان نکالنے کے چکر میں قرآن و سنت کے بہت سارے تقاضے پامال ہو جاتے ہیں تو یہ اللہ سے اس طرح ڈرنے کا معاملہ نہیں ہے جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے مثلاً اگر آدمی یہ کہے کہ اگر میں یہ کروں تو معاشرے میں میری ناک کڑی آئی گی لیکن قرآن و سنت کہتا ہے کہتے ہیں دونوں کہ اس کام کو کر ڈالو تو آدمی اپنی ناک کٹا لے معاشرے کے اندر لیکن قرآن و سنت کے تقاضوں کو پورا کریں یہ ہے اے ایمان والو اللہ سے اس طرح ڈرو جیسا کی اس سے ڈرنے کا حق ہے اپنی ناک کٹا لو مگر قرآن و سنت کے حصولوں کو ہاتھ سے نہ جانے دو یہ ہے اللہ سے اس طرح ڈرنے جیسا کی اس سے ڈرنے کا حق ہے یہ آیتِ کریمہ نکاح میں پڑھی جاتی پہلے یہ آیت پڑھی جاتی جب مولی صاحب نکاح کرنے سے پہلے اور ایجاب و قبول کرنے سے پہلے خطبہ دیتے ہیں تو اس خطبے کے اندر یہی پہلی آیت ہے کیا اے ایمان والو تم اللہ سے اس طرح ڈرو جیسا کی اس سے ڈرنے کا حق ہے اور نہ مرو مگر مسلمان ہو کر نہ مرو مگر مسلمان ہو کر آدمی کے اختیار میں ہے کہ مسلمان ہو کر مرے اور یہاں کیا کہا جا رہا ہے نہ مرو مگر مسلمان ہو کر میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں یہاں تو حکم یہ دیا گیا ہے کہ تم مرو تو مسلمان ہو کر مرو اچھا کیا آدمی کے اختیار میں ہے کہ مسلمان ہو کر مرے کسی کے اختیار میں نہیں ہے لیکن یہاں ایک نکتہ بتایا گیا کہ اگر تم اللہ سے اس طرح ڈرو گے جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے تو تمہیں توفیق دی جائے گی کہ تم مرو گے تو اسلام کے اوپر تمہارے موت ہو گی یہ بتایا گیا ہے تم مرو تو مسلمان ہو کر اسلام کے اوپر مرنا یہ انسان کے بس میں نہیں ہے تو کیوں ایسا حکم دیا گیا یہ بتایا گیا کہ اگر تم اس طرح اللہ سے ڈرو گے جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے تو تم کو اللہ کی طرف سے یہ توفیق ملے گی کہ تمہاری موت آئے گی تو اسلام کے اوپر آئے گی لہذا اللہ سے اس طرح ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے تو اتحاد کی پہلی بنیاد یہ ہے اتطاللہ کا تقاتی دوسری اعتصام بحبل اللہ قرآن حکیم کو اور حدیث کو مضبوطی سے تھام لینا اور تیسرے آدم تفرق فرقہ بندیوں سے بچنا آج مسلمان کیوں کمزور ہیں یہ تینوں چیزیں دیکھی جائے تو نہیں ہیں ان کے اندر لہذا آج دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ہیں پریشہ حال ہیں چاہے وہ ایراک ہو چاہے وہ افغانستان ہو چاہے آج برما ہو کوئی بھی مقام ایسا نہیں ہے جہاں مسلمان سکون اور اکمینان سے رہتے ہوں میرا خیال یہ ہے کہ یہی تین چیزیں نہیں ہیں ان کے اندر ایک تو اللہ سے اس طرح ڈرنا جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے ایک دوسرے قرآن و حدیث کو مضبوطی سے تھام لینا یہ بھی نہیں ہے اور تیسرے فرقہ بندیوں میں نہ بٹنا آج مسلمان کتنے فرقوں میں بٹ گئے ہیں تیتہ فرقوں میں تو بٹ گئے وہ اب اس فرقہ بندی کی وجہ سے اور ان تینوں باتوں کے نہ پائے جانے کی وجہ سے مسلمان جہاں ہیں تہاں مارے جا رہے ہیں لاجو تکھا رہے ہیں اور اگر یہ تینوں چیزیں ایک مسلمان کی زندگی میں آ جائیں تو الحمدللہ وہ سر اڑھا کر جئے گا سکون اور اکمینان کے ساتھ دنیا میں زندگی گذارے گا یہ حقیقت یہاں بتا دیئے تو اتحاد کے بنیاد کیا ہے اللہ سے اس طرح ڈرنا جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے دوسرے قرآن و حدیث کو مضبوطی سے تھام لینا تیسرے فرقہ بندی سے بچنا یہ تینوں چیزیں آ جائیں تو آدمی متحد ہو جائے گا اور اتحاد سب سے بڑی طاقت ہے یونین is strength سب سے بڑی طاقت یونین میں اور یونیٹی کم آئے گی یونیٹی جب آئے گی جب یہ تین چیزیں مسلمانوں کی زندگی میں پائی جائیں گے اچھا یہ تینوں چیزیں جب آ جائیں تو ایک چیز برابر ہوتی رہنی چاہیے کیا پوری ایک جماعت ہونی چاہیے سب لوگ تو نہیں کر سکیں گے لیکن ایک جماعت برابر ہونی چاہیے جو لوگوں کو اچھی باتوں کی طرف بلائے اور بری باتوں سے روکے یہ کام برابر ہوتا رہے تاکہ اتحاد پر قرار رہے قرآن و حدیث کو لوگ مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں تفرقہ تفرقہ اندازی سے بچے ہوئے ہیں اسی طریقے سے اللہ سے ڈر رہے ہیں اور برابر دعوت و تملیق کا کام چلتا رہے تاکہ زندگی برقرار رہے ان تمام چیزوں کے اس کے بعد یہ بیان کیا گیا کہ یہودیوں کے وہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لئے زلیل بنا دیا زوریبت علیہم الزلہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے زلت کا ٹھپا لگا دیا ہے ایک زمانہ ایسا تھا کہ فرانس وغیرہ کے ہوتلوں پر لکھا رہتا تھا یہاں کتے اور یہودی نہیں آسکتے لکھا ہوا تھا کیا لکھا ہوا تھا فرانس کے ہوتلوں کے اوپر لکھا ہوا ہوتا تھا اس ہوتل میں کتہ اور یہودی دونوں نہیں آسکتے یعنی یہودیوں کو اور کتوں کو ایک درجے میں سمجھا جاتا تھا یہ حالت تھی ان کی اور یہ جہاں جاتے تھے زلت ان کا پیچھا نہیں ٹھوٹی تھی اس لیے کہ ان کے اوپر زلت کا ٹھپا لگ گیا جیسے سکھے کو اوپر ٹھپا لگ جاتا ہے جہاں سکھا جاتا ہے ٹھپا اس کے ساتھ رہتا ہے ایسے ان کو اوپر زلت کا ٹھپا لگا دیا گیا ہے اور آج فلسطین کے ایک علاقے کے اوپر ان کا جو قبضہ ہے جس کی وجہ سے بظاہر وہ عزت کی زندگی جی رہے ہیں ایسا نہیں ہے بلکہ ابھی حال ہی میں ایک نو مسلم مفقر رجا جارودی کا بیان آیا ہے کیا رہا ہم ان کا رجا جارودی ایک نو مسلم مفقر ہے کہتے ہیں کہ یہ برطانیہ امریکہ اور فرانس کا سایہ ان کے سروں پر ہونے کی وجہ سے یہ لوگ جی رہے ہیں اگر یہ لوگ اپنا ہاتھ یہودیوں کے سر پر سے ہٹا گئیں فرانس برطانیہ اور امریکہ تو چوبیس گھنٹے کے اندر مسلمانوں کے سامنے پوری یہودی دنیا گھٹنے دیکھ دیں گی قرآن حکم نے بیان کیا کہ ان کے اوپر ذلت کا ٹھپا لگ چکا ہے صرف دو وجہوں کی وجہ سے ان نے عزت مل سکتی ہے وقتی طور پر بے حبلم من اللہ یا حبلم من الناس یا تو اللہ کی رسی کو پکڑنے یا پھر لوگوں کی رسی پکڑنے یا اللہ کی رسی کیا ہے اسلام لے آئیں تو عزت مل جائے گی اور اگر اسلام نہ لائیں تو اسلامی حکومت کے تحت رہ کر کے ٹیکس دے جیزیاں دے تب عزت مل جائے گی اللہ کی رسی پکڑنے بے حبلم من اللہ یا اگر اللہ کی رسی کو نہیں پکڑتے لوگوں کی رسی پکڑ لیں جیسے آج پکڑے ہوئے ہیں یہ فرانس امریکہ اور برطانیہ کی تو وقتی طور پر ان کو عزت ملے گی لیکن ہمیشہ کے لیے یہ عزت نہیں آج بھی وہ پریشان حال ہے ارے ان کی زلت کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ فلسطینی بچے پتھروں سے ان کو ڈر آ رہے ہیں پتھر مار مار کر کے ان کو ڈر آئے ہوئے ہیں ان کی زلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے تو یہ جہاں بھی رہیں گے زلیل و خوار رہیں گے یہ جو عزت بضائی نظر آ رہی ہے یہ عزت نہیں ہے وقتی اور عارضی ہے اور حضرت عیسیٰ کے نزول کے وقت ان سب کا خاتمہ یقینی ہے سعیت کا بھی اور یہودیت کا بھی اس کے بعد ایک نکتہ بتایا گیا نسخہ کہ آج پوری دنیا مسلمانوں کو تباہ کرنے کے درپے ہے اور سازشیں کر رہی ہے ان کی سازش نقصان نہ پہنچا سکے اس کے لیے کوئی نسخہ ہے بتائے گا ہاں ایک نسخہ ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَزُرُّكُمْ قَيْدُهُمْ شَيْئَا اگر اے مسلمانوں تمہارے اندر تقوی آ جائے اور صبر اور استقامت آ جائے تو لَا يَزُرُّكُمْ قَيْدُهُمْ شَيْئَا تو تمہارے دشمنوں کی سازش تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی اس کا مطلب یہ ہے ہمیں جو نقصان پہنچ رہے یہ گونوں چیزیں ہمارے اندر نہیں نہ تقویٰ ہے نہ صبر ہے وَإِن تَتَّقُوا وَتَصْبِرُوا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَزُرُّكُمْ قَيْدُهُمْ شَيْئَا اگر تم صبر اور استقامت سے کام لو اور تقویٰ اختیار کرو تو دشمنوں کی سازشیں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی نسخہ بتائے گیا اس کے بعد جنگِ اُحُد کا بیان نے پہلے جنگِ بدر کا ایک اجمالی بیان نے کہ اللہ تعالی نے کس طرح تین سو تیرہ مسلمانوں کو ایک لشکرِ جررار کے اوپر فتح نایت فرمائی ایمان کی بدولت اور اس کے بعد سات سو مسلمان تھے جنگِ اُحُد کے اندر عارضی طور پر ان کو تھوڑا نقصان اٹھانا پڑا ستر صحابے کرام شہید ہوئے اللہ تعالی نے اس کی وجہ بتائی کہ جیتی ہوئی جنگ کیوں ہار گئے تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچاس تیر اندازوں کو جبلِ اینین کے اوپر مقرر کیا تھا کہ ہم چاہے ہاریں یا جیتیں تم اس تیلے سے نہ اترنا جبلِ اینین سے مت اترنا اب جب میدان کے اندر مشرقین کو شکست ہو گئی وہ بھاگنے لگے تو ان لوگوں نے کہا مالِ غنیمت تو وہاں جو کمانڈر جن کو بنایا گیا تھا انہوں نے کہا کہ بھئی مت جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ چاہے ہم لوگ جیتیں یا ہاریں تم لوگ یہ تیلہ مت چھوڑنا ارے پولنے لگے کہ یہ اس وقت کا حکم تھا جب فتح نہیں ہوئی تھی اب تو فتح ہو گئی اب چلو مالِ غنیمت لوٹو اب جیسے ہی اس میں سے کچھ لوگ نیچے اترے پچاس کی تعداد تھی چالیس نیچے اتر گئے دس باقی رہ گئے حضرت خالد ابن ولید جو پیچھے سے ان کو نگاہ میں رکھے ہوئے تھے حملہ کر کے دسوں کو ختم کر دیا اور جو مسلمان مالِ غنیمت لوٹنے میں مشغول تھے پیچھے سے ان کے اوپر سوار ہو گئے اور تھوڑی بیر کے اندر تقریبا ستر صحابہ اکرام مارے گئے اور افراد تفریم اجگیر علیہ وسلم کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ صحابہ اکرام اپنے گھیرے میں لئے ہوئے جو ہے اہد کے پہاڑ کے اوپر چڑھنے لگے اور کافی نقصان ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندارے مبارک شہید ہوئے آپ کے خود کی کڑیاں آپ کے سر میں گھس گئیں بہت نقصان ہوا بہت تکلیف ہوئی اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بتائی دو وجہیں ایک تو نبی کا حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تم نے چھوڑ دیا بتائیے صحابہ اکرام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین مخاتمین تھے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ پرمانہ سنا دیا رضی اللہ عنہ و رضوع عنہ اللہ ان سے راضی ہو گئے وہ اللہ سے راضی ہو گئے ان کے لئے بھی یہ قانون نہیں بدلا کہ اگر تم بھی نبی کے مخالفت کرو گے نقصان اٹھانا لازمی ہے بتائیے جب صحابہ اکرام کے لئے قانون نہیں بدلا تو ہمارے لئے وہ قانون کیسے بدل سکتا ہے اگر ہم نبی کا فرمان چھوڑ دیں شکست لازمی ہے وہاں ایک فرمان کی ایک حکم کی نافرمانی ہوئی ایک فرمان کی نافرمانی ہوئی اور اتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑا بتائیے ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے حکموں کو لا پروائی سے ٹال دیتے ہیں شکست اور پریشانی جسی وجہ سے ہمارا مقدر بن چکی ہے اور دوسری وجہ دنیا کی حرص الغنیمہ الغنیمہ مال غنیمت مال غنیمت کہا کہ ان دو وجہوں کی وجہ سے حکم دنیا مال دولت کی چاہ اور دوسرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی ان دونوں وجہوں کی وجہ سے تم جیتی ہوئی بازی ہار گئے جیتی ہوئی جنگ ہار گئے اور ستر صحابہ اکرام مارے گئے اس کے بعد ان کو تسلی دی گئی کہ یہ جو تمہاری ہار ہوئی ہے عارضی طور پر اور تمہیں جو زخم لگا ہے ارے یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے این امسس کم کرہن فقط مسلکو مکرہن مسلو ارے اس سے پہلے میدانِ بدر کے اندر تمہارا مخالب بن اقصان اٹھا ہو چکا ہے تلکل ایام اندعویلوہ بہین الناس اس طریقے سے ہم لوگوں کے درمیان کسی کو غالب کسی کو مغلوب کرتے رہتے ہیں اور اس کا یہ بدائے نقصان نہیں ہے اس میں سے کوئی شہید ہو گیا اور شہید ہونا یہ بہت بڑا عزاز ہے اور ایک وجہ اور بھی ہے کہ کچھ لوگوں کے گناہ اللہ تعالیٰ مات کر دے اور ایک وجہ اور اللہ یہ معلوم کر لے کہ کس کے اندر کتنا صبر ہے کتنی استقامت ہے اب دیکھا گیا کہ دس آدمی صرف اس ٹیلے کے اوپر رہ گئے چالیس آدمی ہوتا رہے تو معلوم ہوا نا کہ صبر کس کے اندر ہے کس کے اندر نہیں ہے اور یہ تعلیم دی گئی کہ صبر اور استقامت کا دامن چھوڑو گے تکلیف اور حضیمت اٹھانی لازمی ہے تو ہمیں دو چیزیں کرنی ہے صبر اور استقامت اور اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے اوپر حد تلقصہ چلنے کی کوشش کرنا اس کے بعد ایک بہت عجیب حقیقت بیان کی گئی ہے کہ دیکھتے ہیں کہ بھئی کچھ لوگ بہت سکون سے بڑے اتمنان سے بڑے عائش و آرام سے رہتے ہیں بدایر لگتا ہے کہ یہی کامیاب لوگ ہیں کامیاب ہیں کامیاب لوگ ہیں لیکن کامیابی کس کو بولتے ہیں اور ہم بتاتے ہیں کل نفس زائقت الموت ہر آدمی کو دنیا سے چلے جانا ہے یہ دیکھیں یہ حقیقت بیان کی یہ ہر آدمی کو چلے جانا ہے کل نفس زائقت الموت وَإِنَّمَا تُوَفَوْنَ عُجُورَكُمْ يُوْمَ الْقِيَامَةِ اور جو کر کے گئے ہو تیامت کے دن اس کا بدلہ تمہیں ملنے والا ہے اور ایک بات اور کامیابی اثر جائے آج کہتے ہیں کوئی پوسٹ مل جائے کوئی اہدہ مل جائے کرکٹ کے میدان میں آگے نکل جائے فلم کے میدان میں آگے نکل جائے گانے کے میدان میں آگے نکل جائے کوئی آئیڈل بن جائے کوئی سٹار بن جائے کوئی فلا بن جائے کوئی فلا بن جائے اس کو کہتے ہیں کامیابی ہاں اس کو کامیابی نہیں بولتے اللہ تبارک تعالی نے فرمایا ایسے لوگ بھی چند دنوں کے اندر ہمارے پاس آنے والے ہیں یہ کہاں رہنے والے ہیں دنیا کے اندر چاہے کوئی اسٹار ہو چاہے سپر اسٹار ہو چاہے فلم اسٹار ہو سب کو ہمارے پاس آنا ہے نیتا ہو سدر ہو سائنسہ ہو ہر ایک کو مر کر کے ہمارے پاس آنا ہے اور ہر ایک کو اپنے کیے کا حساب کتاب دینا ہے اور کامیابی کس کو کہتے ہیں کامیابی ہم بتاتے ہیں دنیا یہ دھوکے کا اور فریم کا مقام ہے کامیاب وہ ہوا جو جہنم کی آنکھ سے بچا لیا گیا اور جنت پر داخل کر دیا گیا اس کا مطلب جو لوگ جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت کے اندر داخل کر دیا گیا ترحقیقت وہی کامیاب ہیں اب دیکھو کتنے لوگ ہیں جو جہنم سے بچنے کا طریقہ اختیار کر رہے ہیں اور جنت میں جانے کا طریقہ اختیار کر رہے ہیں ترحقیقت وہی لوگ کامیاب ہیں اگرچہ دنیا ان کو کامیاب نہ مانے لیکن حقیقت میں کامیاب یہی ہیں اس لیے کہ چند دنوں کے بعد سب کو ہی پہنچنا ہے اور کامیابی اسی کو ملنے والی ہے جو جہنم کی آنکھ سے بچا لیا گیا اور جنت مداخل کر دیا گیا اچھا ایک بات اور دنیا میں ہار جیت کے لئے آپشن ہے کیا ایک مرتبہ جو ہار گیا ضروری نہیں کہ وہ نہ جیتے جیتے گا کبھی تو جیتنے والا کبھی ہارتا ہے ہارنے والا کبھی جیتتا ہے ارے اب کے ہار گیا بعد میں جیتوں گا کوشش کرتا ہے لیکن وہ جگہ ایسی ہے وہاں نو آپشن کوئی آپشن نہیں ایک دفعہ جو ہار گیا ہمیشہ کے لئے ہار گیا ایک دفعہ جو جیت گیا ہمیشہ کے لئے جیت گیا نو آپشن کوئی آپشن نہیں ہے لہذا ترحقیقت کامیابی وہاں کی کامیابی ہے جہاں کوئی آپشن نہیں ہے جیتا تو ہمیشہ کیلئے جیتا ہارا تو ہمیشہ کیلئے ہار گیا دنیا سب کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے کس کی اس نے بحسداری کی ہے اور کس کے ساتھ اس نے وفا کی ہے یہ بڑی عجیب و غریب حقیقت تھی جو بیان کی ہے اس کے بعد یہ کہا گیا کہ مرد اور عورت دنیا میں جتنے ہیں سب ایک مرد اور عورت سے پیدا ہوئے جہاں ہے جب ایک مرد اور عورت سے سب پیدا ہوئے ہیں تو اس میں اونچ نیچ کہاں ہے چھوچ چھت کہاں یہ تو لوگوں نے بنا لیا ہے ہم سوری بنشی ہیں سورج کے اولاد ہیں ہم رامہ سیس ہیں ہم فلاں ہیں ہم فلاں ہیں وہ بیک ورڈ ہے وہ آک ورڈ ہے تو اس طریقے سے چیزے کوئی بیک ورڈ مان لیا گیا ہے اس کو آلہ درجہ آلہ نسل کا آلہ حساب نسل کا مان لیا گیا ہے یہ تمہاری تقسیم ہے سب ایک ہی مرد اور عورت کی اولادوں ہیں یا ایوہ الناس تقو ربکم اللہی خلاقکم من نفسی واحدا اور اسی سے یہ پوری دنیا بنی ہے پوری دنیا پھیلی ہے لہذا اونچ نیچ نہیں ہے اسلام اونچ نیچ کی مخالفت کرتا ہے چھوچ چھت کی مخالفت کرتا ہے یہاں جو فضیلت کا میعار قائم ہوگا وہ تقوی سے جو جتنا متقی ہے وہ اتنا زیادہ افضل ہے چھوٹ چھت سے حسب نصف سے کوئی آدمی بڑا نہیں ہوتا آدمی تقوی سے بڑا ہوتا ہے جتنا بڑا متقی ہے جتنا زیادہ اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہے جتنا شریعت کے اوپر چلتا ہے اتنا ہی زیادہ افضل ہے اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ پہلے عورتوں کو اور بچوں کو وراست میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا کیوں عورتیں تلوار نہیں اٹھا سکتی تھے بچیں تلوار نہیں اٹھا سکتے تھے زیادہ بچوں کو بھی وراست نہیں ملتی تھی اور عورتوں کو وراست نہیں دی جاتی عورتوں کو وراست سے محروم کر دیا جاتا تھا قرآن حقیل نے آ کر کے بتایا کہ عورتوں کا ایک حصہ اور مردوں کا دو حصہ یعنی لڑکے کا دو حصہ لڑکی کا ایک حصہ اور باقاعدہ لِلْرِجَالِ نَصِيبٌ مِمَّكْ تَصَبُوا وَلِلْنِسَائِ نَصِيبٌ مِمَّكْ تَصَبُوا مِمَّكْ تَرْكَ الْوَالِدَانِ وَلَا فَرَبُونَ تَرْكَي مِن جس طریقے سے مردوں کا حصہ ہے اسی طریقے سے عورتوں کا بھی حصہ ہے عورت کو محروم نہیں کیا جائے گا بچے کو محروم نہیں کیا جائے گا سب وراست میں حق تارک ایک ظلم یہ بھی ہوتا تھا کہ اگر معاشرے میں کوئی یتیم ہو گیا تو اس کا مال لوگ کھا جاتے ہیں بایا گیا اگر کوئی آدمی اِنَّا الَّذِينَ يَاقُلُونَا مُعَلِ لِتَامَا ظُلْمًا اِنَّمَا يَاقُلُونَا فِي بُتُلِنَّا جو لوگ یتیموں کا مال ظلم سے کھا لیتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بر رہے ہیں کتنے لوگ ہیں جو دار الائتام کھول کر کے یتیم خانہ کھول کر کے خود اپنے یتیم پیٹ کو بر رہے ہیں یتیموں کا پیٹ نہیں بھرا جا رہا ہے یتیموں کے نام پر لوگ جمع کر کے اپنے یتیم پیٹ کو بر رہے ہیں تو اِنَّا مَا يَاقُلُونَ فِي بُتُلِنِ مُعَلَا وہ اپنے پیٹ میں آگ بر رہے ہیں لہذا یتیموں کا مال کھانے سے منع کر دیا گیا اس کے بعد ایک ظلم اور بتایا گیا جو عورتوں کو اوپر ہوتا تھا کہ عورت کو بھی وراثت سمجھ لیا جاتا تھا کوئی آدمی مر گیا تو اس عورت کو وراثت دینے کے بجائے وہ بھی ترکے میں آ جاتی تھے اور لوگ اس کو بھی بات لیا کرتے تھے یعنی اگر بیٹا سکا نہیں ہے تو اپنے بات کی بھی ہی کو رکھ لیتا تھا حسد بھی ہوتا تھا بتایا گیا یا ایواللہ دیننا آمرو یا ایواللہ دین آمرو لا يحلو لکم ان قریف النساء کا رہا عورتوں کو وراثت نہ سمجھ لو اور ان کو وراثت سمجھ کر کے آپ اس میں تخصیم نہ کر لو اس کی بھی موانت کیلئی اس کے بعد یہ کہا گیا کہ بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو جن کے اندر کچھ اخلاقی سختی ہوتی ہے دربت مزاج ہوتی ہیں تو آدمی جذبات میں آ کر کے فوراں طلاق مت دے ایک اعتراض اسلام کے اوپر یہ کیا جاتا ہے کہ اسلام نے مردوں کو طلاق کا حق دے کر کے عورتوں کے اوپر ظلم کرنے کا اختیار دے دیا ہے کیا اعتراض ہے اسلام نے مرد کو طلاق کا حق دے کر کے عورتوں کے اوپر ظلم کرنے کا اختیار دے دیا ہے کیا کرتے ہیں لوگ کہ شادی کرنے کے بعد جی بھر گیا فوراں اس کو طلاق دے دیتے یہ درست نہیں ہے یہ اجاز نہیں ہے طلاق ناوزیر حالات میں ہے بہت زیادہ ضروری ہو جائے تب آدمی طلاق دے بلا وجہ شادی کرنا اور طلاق دے دینا اسلام اس کو پسندیلگی کی نگاست نہیں دیکھتا طلاق ناوزیر حالات میں ہے کہ اب بننے والی بات نہیں ہے تو آپ دونوں الگ ہو جاؤ ناوزیر حالات میں یہ اجازت ہے لوگوں نے اس کو عام سمجھ لیا ہے اور آج ایسا ہو رہا ہے اور عرب ممالک کے اندر تو یہ بھلا بہت زیادہ ہے یہ بھلا عام ہے بھلا تو ناوزیر حالات میں طلاق دینے کی اجازت ہے اور یہ بھی ہوتا تھا عورتوں کے ساتھ کہ ایک آدمی اپنی عورت کو نہ طلاق دیتا تھا اور نہ اس کے ساتھ اچھی طریقے سے بہائی ویر کرتا تھا اتنا ستاتا تھا اتنا ستاتا تھا تاکہ عورت خولا کے اوپر مجبور ہو جائے اس لئے کہ یہ طلاق دے گا تو مہر دینی پڑے گی اور اگر عورت کو اتنا ستائے اتنا ستائے کہ عورت پریشان ہو کر کہ خود کہے کہ بھئی میرا پیچھا چھوڑ دے تو اس صورت میں مہر عورت کو واپس کرنا پڑتا تھا شوہر کو دینا پڑتا تھا یہ ظلم بھی عورتوں کے اوپر ہوتا تھا اس کے اوپر بھی پابندی لگائی گی اور یہ کہا گیا کہ بعض عورتیں ذرا کم خوبصورت ہوتی ہیں لیکن اخلاقی اعتبار سے صیرت کے اعتبار سے بہت بختہ ہوتی ہیں اچھی ہوتی ہے لہٰذا تم لوگ حسن کو مت دیکھو حسن و جمال کو مت دیکھو ان کی صیرت کو ملہوز رکھو اس لیے کہ حسن صورت چند روزہ حسن صیرت مستقل اس سے خوش ہوتی ہیں آنکھیں اس سے خوش ہوتا ہے کہ حسن صورت چند روزہ رہتی ہے چند روز کے بعد آدمی حسن کی طرف نگاہ نہیں کرتا عورت کی صیرت اس کی نگاہ کے اندر رہتی ہے اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يفرق مؤمن مؤمنتا ان کریہ منہا خلقن خلقن رضیہ منہ آخر کہ کوئی بھی مومن کسی مومنہ عورت کو جذبات میں آ کر کے اپنے سے الگ نہ کرے پریشان نہ کرے طلاق نہ دے جذبات میں آ کر کے اس لیے کہ اس کی ایک عادت اگر بری لگے گی تو دوسری عادت ضرور اچھی ہوگی لہذا آدمی اس کی اچھی عادت کو پیشے نظر رکھے بری عادت کو نظر انداز کرتے معاشرے کی ایک اہم بات اور معاشرے کا ایک اہم نکتہ بتایا گیا ہے کہ انسان لوگوں کی خوبیوں کے اوپر نگاہ رکھے خرابیوں کو نظر انداز کرتے کتا بڑا حصول ہے آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں لوگوں کی خرابیوں کو دیکھتے ہیں خوبیوں کو نہیں دیکھتے اس حدیث پاک میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر عورت کی ایک بات تم کو بری لگتی ہے ایک عادت بری لگتی ہے تو دوسری عادت تم کو اچھی لگے گی تو اچھی چیز کے اوپر تم نگاہ رکھو جو اس کی بری عادت ہے اس کو نظر انداز کر دو ایک حصول دیا گیا معاشرے کا کہ اگر ہر مسلمان دوسرے مسلمان کی اچھی عادت کے اوپر نگاہ رکھے برائی کو نظر انداز کر دے تو ایسا معاشرہ جنگ نشا بن جائے آج ہمارے معاشرے کے اندر جو دنیا بھر کے خرابیاں ہیں وہ اس حدیث کے اندر بیان کیے گئے اصول کی خلاف ورزی کی وجہ سے کہ ہم برائیاں دیکھتے ہیں آدمی کی اچھائیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں جبکہ معاملہ اس کے الٹا ہونا چاہیے کہ آدمی کی اچھائیوں کو پیش نظر رکھو برائیوں کو آوائد کرتے جاؤ تو معاشرہ جنگ نشا بن جائے کتنا خوبصورت اصول پیش کیا گیا ہے اس آیتِ کریمہ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک کے اندر اس کے بعد سات رشتے بتائے گئے ہیں کہ وہ سات رشتے نصبی ہیں نصب سے وہ حرام ہیں جیسے ماں ہے بہن ہے بھانجی ہے وغیر وغیر اور ماں کے اوپر نانی ہے پرنانی وغیر وغیر تو سات رشتے نصب سے حرام ہیں اور سات رشتے دودھ سے حرام ہیں کوئی آدمی اگر کسی عورت دودھ پی لے تو ما یحرم من النصب یحرم من الرضا نصب سے جتنے حرام چیزیں ہوتی ہیں اتنی چیزیں رضا سے بھی حرام ہو جاتی ہیں تو سات رشتے حرام ہیں نصب سے سات رشتے حرام ہیں دودھ سے رضا سے اور سات اور چار رشتے حرام ہیں سسرالی سسرالی رشتے ہیں چار اس طرح سات سات چودہ اور چار اٹھارہ اس کے اندر یہ اٹھرا رشتے بیان کیے گئے ہیں جو حرام ہیں اس کے بعد پانچ میں پارے کے اندر اور بھی اصول بتائے گئے ہیں اور کل کا پارہ خاص طور سے احکام کا پارہ ہے عورتوں کے لئے لہذا آپ لوگ کل کے لئے پوری تیاری کر کے آئیں اور کل کے جو اصول و ضوابط پانچ میں پارے کے اندر بیان کیے گئے ہیں تو ذہن نشن کرنے کی کوشش کریں یہ تھا چوتھے پارے کا خلاصہ اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائیں و آخرت آغانا الحمدللہ رب العالمین